ویڈیو میں میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں بہت انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ میں لے کر آیا ہوں جس پر میں ری ایٹ کرنے والا ہوں رزوان ریویلز فنی چیٹ بٹوین ہم اینڈ کولی اوور رشب پنٹ تو ٹی ٹو ایڈی ورڈ کپ میں کافی کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا تھا انڈیا ورڈسز پاکستان کے میچ میں اور اس میچ کے بعد جو ہے ہنگ وک کیا تھا کولی نے رزوان کو اور باوہ رازم سے بات کی تھی تو کافی کچھ ہوا تھا تو اس بارے میں کچھ ریویل کریں گے رزوان کا لیٹسٹ انٹرویو ہے ابھی کا حال فلال کا چلیے دیکھتے ہیں اس میں ایٹس نوٹ آباؤٹ انڈیا پاکستان وی کرکٹرز آر لائک فیملی تو چلیے اس ویڈیو پر نظر ڈالتے ہیں لیستان دی ویڈیو ناو پیرات کولی ہمارا بلکہ پوری دنیا کا نمبر ون ہے جب میں ہم نے ریویو لیا تھا وہ پند پہ جس نے ریورس کہہ رہا تھا تو اس نے کہا کہ کیا کرتے ہو دس آور میں سارے آؤٹ کر رہے ہیں جیسے اب آئیڈیو کی بات کیجئے تو میں شوری میں ٹرنول کر پسند تھا کہ ہم سے ہی فائنل ہار چکے مہرس اور عقوم کی طرف سے محبت آئے کیا وہ لگا بھائی جان کیا کر رہے ہیں ہر ایک سے جب ملر تو کیا رہے ہیں وہ بھارے سے آپ لوگ میچ جیتے ہیں بس روی پہ ہم میں فائنل جیت گئے تھے جو انڈیا کے خلاف میچ تھا آپ عمومی طور پر لگتا ہے بلکہ آپ کچھ زیادہ غصے میں نہیں آتے وہ کیا معاملہ ہوا تھا ویرات کے ساتھ وہ آپ نے شورٹ کھیلا وہ کچھ بات ہوئی وہ پھر شورٹ کھیلا پھر وہ کچھ کہنے آئے پھر لیکن اس کے بعد جب آپ میچ کے بعد ملے ہیں تو پھر وہ جو آپ کی پکچرز ہیں تصاویر ہیں وہ ساری دنیا میں بہت زیادہ لوگوں نے پسند بھی کیا وہ کیا اس وقت کیا بات ہو رہی ہے دیکھیں جی کچھ چیزیں ٹیکٹکس ٹیکٹکل ہوتی ہیں نو ڈاوٹ ویرات کولی ہمارا بلکہ پوری دنیا کے نمبر ون ہے کیونکہ ہم کرکٹ جب کہلتے ہیں ہمارے کرکٹ ایک فیملی ہیں ہسٹیلیا نیوزیرین انگلیرین ہم سب اس کو ہمارے میں شامل کرتے رہتے ہیں تو جس طرح اس نے جو وہاں پہ بات کی ہے جس طرح کی ہے مگر وہ ٹیم کے لئے سے بہتر تھا ان کے لئے اور ٹیکٹکس تھے ان کے کچھ کیونکہ جب ہم نے ریویو لیا تھا وہ پاند پہ جس نے ریویرس کہہ اور پھر ہم بیٹنگ میں ہیں تو بیٹنگ میں اس نے بات کی مگر آپ باقی جو اندر ہوئے وہ باتیں ہم بتا نہیں سکتے مگر یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑا نائس بندہ ہے بتا دو یار رزبان بھائی اچھا یہ آپ کا موازنہ پر تین کھلاڑیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ آپ کو ویرات کے ساتھ آپ کا موازنہ کرتے ہیں کچھ آپ کو روحت شرما کے ساتھ کرتے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ جوز پٹلر لیکن کہ آپ سے لمبی کرکٹ ہیں کہ آپ اس موازنے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ ان سے بھی اوپر جانا چاہیں گے دیکھیں جی کبھی ان کے لیے سوچا نہیں ہے کہ میرا موازنہ ان کے ساتھ کیا جائے اور نہ میں اپنے آپ کو اتنا سمجھتا ہوں جو چیز میرے میں ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ ڈیلیور کروں کیونکہ میں شوری سے جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا جیسے آپ آئیڈیال کی بات کی جائے تو میں شوری میں ٹرنول کر پسند تھا وقت پی وقت کے لیے آسے ابھی ای بی ڈی ویلیور پسند ہے مگر کبھی ایسے نہیں کہا کہ میں ان کی طرح پسند ہوں ان کی چیزیں پسند ہیں کہ یہ چیزیں اس ٹائم پر سوٹ کرتی ہے اگر یہاں جیسے مطلب ہماری پاکستان کی بات کی جائے تو کچھ چیزیں میں نے مزوا بھائی سے یونس بھائی سے وکار بھائی سے مشتاق بھائی سے اللہاں کیاں تھا کہ حفیظ بھائی سے ہر ایک چیز سے کچھ نہ کچھ آپ نے کہا کہ آپ بابر جیسے نہیں ہو سکتے سب سے کچھ نہ ہو سیکھا ہے تو کیا دنیا کے دیگر کھلاڑیوں کے بارے بھی بھی ایسی سوچتے ہیں کہ ویلیم سن بھی آپ سے بہت آگیا ہے آپ سے سمیت بھی بہت آگیا ہے روٹ بھی بہت آگیا ہے روہد بھی بہت آگیا ہے اور ویراد بھی بہت آگیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ میں ہوں اسے وکٹ کیپر بیٹس میں یہ بات سب سے سب کو سمجھنے چاہیے بات کیونکہ اگر جتنے بھی بیٹس میں اس ٹائم دنیا میں ٹاپ پر ہیں میری محنت اور ان کی محنت میں ڈیفرنلز ہے کیونکہ اگر میں تین گھنٹے کیپنگ کے لیے دیتا ہوں فار ازام پر فار ازام پر ٹھیک ہے تو یہ وہ لوگ چھے سات گھنٹے بیٹنگ ہو دیتے ہیں اور میں پھر اس میں سے دو تین گھنٹے بیٹنگ ہو دیتا ہوں تو میری محنت ان کی محنت میں فرق ہے تو یہ سب کو سمجھنے چاہیے کہ میں ازام پر بیٹس میں ہوں اور جہاں تک بات ہے معاظنے کی تو میں کبھی معاظنہ نہیں کرتا کسی کو اپنے ساتھ کیونکہ الحمدللہ میں سوچتا ہوں کہ جب تک میری اپنی سوچ ہے میری اپنی چیزیں ہیں میں اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ میں ارٹیفیشل نہیں بننا چاہتا اس لئے میں کسی کو فالو نہیں کرتا ہاں چیزیں سب سے پک کی ہوئی ہیں اگر ہماری بوسی جیسے پاکستان کے پلیئریں کی جائے تو میں نے ہر ایک پلیئر سے یونس بھائی سے مزبا بھائی سے حفیظ بھائی سے شویب بھائی سے ہر ایک شاید بھائی سے کچھ نہ کچھ سکھا ہوا ہے بھر وہ پک کی ہوئی ہے کبھی یہ نہیں کہہ کسی کو میں بلکل اسی طرح ہوں کیونکہ میں خود چاہتا ہوں کہ میرے میں جو کچھ ہے جو اپنے اپنے بھائی سے سکھ کر سکتا ہوں جب ہم اس کی بات کرتے ہیں پاکستان انڈیا کے مچ یہ لمبے عصے کے بعد مچ ہوا اور اس کے بعد جو تساویر جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے بعد میں کیا بادشیت آپ کی کھلاڑیوں سے ہوئی ورات کے ساتھ جو آپ کی ملاقات ہوئی وہ انڈین ٹیم کے کپٹین اجازہ آپ نے کہا کہ دنیا کے نمبر ون پلیئر ہیں کیا بادشیت ہوئی پاکستان کے کرکٹ کے حوالے سے یا اپنی گیم کے حوالے سے کیا چیزیں شیئر ہوئی تھی دیکھیں جب میں تو صرف ان سے ملا نہیں تھا کیونکہ ہمارے اور پلیئر جو تھے وہ ان سے ملے ہو تھی انڈین پلیئر سے مگر جہاں پہ انڈ میں ہماری بات ہوئی تھی میری اور رات کولی کے درمیان وہ پرسنل ہے اور کلیادر کی درمیانی ہم دونوں سمجھتے کہ ہماری درمیانی ہوگی کیونکہ آج تا کوئی میں نے اپنے بائی کو بھی نہیں بتا اس نے پوچھا تھا اگر ایک ایسی بات ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے بس میری اور رات کولی کے درمیانی ہماری اچھا یہ جو انڈیا پاکستان کا میچ ہے یہ کس طرح سے مختلف ہے دیگر میچ سے میں تو پہلا میچ کل رہا تھا ورلڈ کارپ کا بھی میلہ میچ تھا مگر جب میچ دیکھا ہے میں کیونکہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے لئے تو شوری میچ سے پہلے جو میری چیزیں تھی ساری فیلنگز تھی وہ نارمل تھی مگر جب میچ کل رہا ہوں تو اس کے بعد اللہ پاک نے جیتا دیا اس طرح پوری قوم نے محبت دکھائی ہے تو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ یہ جنگ عظیم تھا مجھے ایسے لگ رہا ہے کیونکہ قوم اس طرح محبت کر رہی ہے اور اس طرح سب کو سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ ہم ہم سے بھی فائنل ہار چکے مگر اس طرح قوم کی طرف سے محبت آئی ہے تو ہر ایک سے جب میلے رکے رہے ہیں بارے سے آپ لوگ میچ جیتے ہیں ہم نے فائنل جیت گئے تھے تو اب ہی لگ رہا ہے کہ وہ مجھے بڑا تھا مگر اس سے پہلے فیلنگ یہی تھے کہ ایک نارمل مجھ سے مر گئی تو یہ بہت ہی زبردست انٹرویو تھا محمد رزوان اور اس میں کافی کچھ انہوں نے شیئر کیا لیکن مین چیزیں تو شیئر کی نہیں انہوں نے جس کو سیکریٹ بتا کر چھوڑ دیا کہ میں نے اپنے بھائی کو بھی نہیں بتایا میں تو یہ کہہ رہا تھا رزو بتا دو بتا دو ہم بھی سوڑے آخر بیرات کو لی اور ان کے بیچ میں کیا بات ہوئی تھی وہ جاننے کا مطلب ایک کیوڈیو سٹی ہے انڈر سے ایک تبندہ ہے کہ وہ آخر بات ہوئی کہتی انہوں کی بیچ میں جو بھی ہوئی تھی کرکٹ سے ریلیٹڈ رہی ہوگی ہسی مزاگ رہی ہوگی اچھی والی تب ہی تو ایک دوسرے کو ہس کر انہوں نے یہ بھی ان کے گلے لگ گئے انہوں نے بھی ان کے سر پر ہاتھ رگ دیا تھا تو وہ بہت پیارا مومنٹ تھا بہت بڑی ہے فرینڈشپ بالا مومنٹ تھا ایک انڈیا اور پاکستان کے بندے کو ملتا ہوا دیکھنا اس جنگ کے میدان پر جس کو مطلب کرکٹ کو ایسے لیا جاتا انڈیا پاکستان میں اگر ان دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو جیسے کہ کوئی جنگ ہو جیسا یہ بول رہے تھے انہیں اندازہ نہیں تھا میچ کھلنے کے بعد پتا چلا جیتنے کے بعد پتا چلا جب لوگوں سے پیار ملا لوگوں کی اتنی واوای ملی ان کو تب پتا چلا ان کو کہ یار وہ کوئی کرکٹ کا میچ نہیں ہو جیسے کہ کوئی جنگ کا میدان ہم نے فتح کر لیا ہو ایسا کچھ ہوا تھا جی ہاں ایسا ہی کچھ ہوتا ہے انڈیا اور پاکستان کی میچ میں دونوں ہی کنٹریز میں انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی کرکٹ کے میچ کو ایک کرکٹ کی فیلڈ کو میدانے جنگ بنا دیا جاتا ہے اس وقت پر میں صحیح انٹرویو تھا اور ان کی اس میں بہت ہی کریکٹر نظر آیا اس کے اندر رضوان کا جیسے کہ یہ بول رہے ہیں بہت 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 بڑے کھلاڑیوں کو لے کر ایسے ایسے کھلاڑی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ان سے آگے نکل پاؤ گے یا ریکارڈ توڑ پاؤ گے تو انہوں نے بولا نہیں میں اپنے آپ لے کر چلتا ہوں میں نے سب سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے لیا ہے کچھ نہ کچھ پک کیا ہے اور یہ نہیں کہ میں ان کی جیسا کوپی کر کر کھلنا چاہتا ہوں تو یہ بہت صحیح چیز ہے اور یہ ہر ایک انسان میں ہونی چاہیے کہ سب سے سیکھو کون کیسا کیا کر رہا ہے لیکن کوپی نہ کرو اپنے اندر دیکھو کہ تم کیا کر سکتے ہو تمہارے اندر ٹیلنٹ کیا ہے اس کو نکھا رو اس کو سوارو دوسروں سے چیزیں سیکھ کر اس کو امپروو کرو اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو اور اس کو دوسروں کے سامنے ڈلیور کرو اس لسیون کے گانے کو لے کر ایک کنفرمیشن نیوز آ گئی ہے کہ اس کا گانہ کون گائے گا اور کیا دھمال مچے گا یا نہیں مچے گا بہت بڑے نام سامنے آئے ہیں آتے وصلم جی ہاں آتے وصلم کا کنفرمیشن ہو گیا ہے کہ PSL7 کا گانہ آتے وصلم اور آئمہ بیگ جی ہاں آئمہ بیگ اور آتے وصلم دونوں مل کر دھمال مچائیں گے آپ کو آپ سے پوچھنا بھی چاہتا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے PSL7 ان کا گانہ کیسا ہوگا اس بار پچھلی بار کا تو بہت ہی کونٹروورشل رہا تھا جو گروو میرا تھا میں نے اس پر ریاکٹ بھی کیا تھا آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یہ گانہ دھمال مچائے گا یا نہیں مچائے گا کیونکہ آتے وصلم کا نام ہے اس میں تو مجھے ایک تسل دی ہے کہ ہاں آتے وصلم اچھا گانہ دیں گے ابھی کوکس ٹوڈیو میں کرکٹ کھڑائیے کر کے انہوں انہوں نے ایک گانہ ریلیس کیا تھا آتے وصلم کی آواز میں تو بہت زبردست چلا تھا آپ کی کیا امید ہیں اس گانے سے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اس ویڈیو میں تک کے لیے بائی بائی ڈیک کے آر سائننگ آف